بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام بریشانی و دکھتے قلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلام عد رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور محبت کے لئے یہ وظیفہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف و صرف ایک لفظ آپ رہیں گے یہ وظیفہ اس کا پہلا وظیفہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی یہاں مغنی کا ایک نایاب وظیفہ ہے آپ نے صرف و صرف آپ نے تین سو جونسہ ہے چالیس مرتبہ آپ یہاں مغنی کا ورد کروگے اور کسی خوشبو پر یا پھول پر آپ دم کروگے اور جس کو آپ توفہ دینا چاہتے ہو وہ توفہ اس تب پنچا دو تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس جو دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آئے گا اور اگر آپ ایسا کرو کہ جس راہ سے اس میں گزر نہ ہو جس راہ سے اس میں گزر نہ ہو ٹھیک ہے وہاں پر آپ کھڑے ہو جاؤ وہ خوشبو لگا کر ٹھیک ہے جو کہیں نہ کہیں جس کو طلب کرنے کے لئے آپ نے وہ خوشبو لگائی ہے وہ اس تک پہنچ جائے گی اور انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس حاضر ہوگا حاضر ہو کر آپ سے معذرت بھی کرے گا اور آپ کو نہ آنے کی پوری تفسیر بھی بتائے گا اور بچین ہو جائے گا جب تک آپ یہ عمل برقرار رکھو گے جب تک آپ خوشبو لگاؤ گے تو انشاءاللہ وہ آپ سے محبت اور چاہت کرویا اختیار کرے گا اور کبھی آپ سے پھر دور جانے کا نہیں سوچے گا یہ بہت نایاب عمل ہے آپ یہ لازمن کیجئے گا بہت بلند اور بالا عمل ہے بہت نایاب ہے آپ لازمن کریں تو انشاءاللہ دیکھئے گا پھر کیسے آپ کا خود دیوانہ ہوتا ہے اور کبھی بھی جو آپ سے دور رہنا چاہتا تھا یا چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ کیسے وقتی ساتھا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو تمام عملیات اور وضائف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا چھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا احبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نہیں بھائیں